نمسکر دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گروہ جی کی دنیا پہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اندرونی چوٹ یا گم چوٹ یا ماسک کا پھٹنے کا ایک بہتر اجماعہ ہوا آئیورویدک اپچار اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبالے تاکہ آنے والی کسی بھی ویڈیو کو آپ مش نہ کر سکیں آپ کا ایک ایک سبسکرائبر ہمیں حیمت دیتا آپ کے لیے نئے نئے ویڈیو لانے کو دوستو اگر اکثر آپ نے دیکھا ہوا کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو اندرونی چوٹ یا ماس پھٹنا یہ پروبلم آتی رہتی ہے کھلاڑی ہی کیوں کسی اور انسان کو بھی گرنے سے یا کسی اور وجہ سے یہ پروبلم آ سکتی ہے پین کلر لیتے ہیں اور علاج کرتے ہیں لیکن ساید کوئی اچھے سے پیدا نہیں ہوتا اور پین کلر تو ویسے بھی کوئی پیدا نہیں دیتی ہے آپ کو آج ایک ایسا اپائے بتائیں گے جس سے آپ تین دن میں کسی بھی طرح کی اندرونی چوٹ یا گم چوٹ یا ماس کا پھٹنا سو پرسنٹ ٹھیک کر پاؤ گے آپ کو بس پانچ وستوے لے کے آنے گھر پہ بھی مل سکتی ہوں آپ کے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے سودھ سرسوں کی کھل سو گرام پھر لینے دس گرام حلدی دس گرام نمک بیس گرام گڑ اور ساٹھ گرام سرسوں کا تیل یہ لینے کے بعد آپ کو سب سے پہلے کھل کو ایک برتن میں پانی ڈال کے بھگو دینا ہے جب تک وہ اچھے سے نرم نہ ہو جائے پھر نرم ہونے کے بعد اسی برتن کو آپ گیس پہ رکھ دیں ہلکی آنچ پہ اور یہ باقی حلدی نمک گوڑ سرسوں کا تیل بھی اسی میں ڈال دیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں اگر پانی کمپڑے تو تھوڑا پانی اور ڈال لیں اس کو بنانا ہے آپ نے حلوہ حلوہ جیسا دکھنے والا جب وہ تیار ہو جائے پککے آپ کو لینا ہے ایک سوتی کپڑا سوتی کپڑے کو اس حلوے کو اس پہ پھیلا لینا ہے اور جب وہ ہلکا تھنڈا ہو جائے یعنی یہ تھوڑا تھوڑا گرم آپ کی تفچانہ جلے جہاں بھی آپ کو اندر انہی چوٹ گم چوٹ یا ماس پھٹا ہوا ہے وہاں اس کو گول گھوماتے ہوئے لپیٹ لینا ہے اس کو لپیٹنے کے بعد اچھی طرح ہے آپ کو ایک الگ سوتی کپڑا لیں یا گرم پٹی لیں اس کو اس کے اوپر سے لپیٹ دیں تاکہ وہ کھلے نہ اور یہ کام آپ شام کو کرے تو بہتر ہوگا کیونکہ دن میں آپ کو گھومنا پڑتا اس کو کھلنے کا ڈر رہتا ہے شام کو اس کو باندھ لیں صبح اس کو کھولیں کھولنے کے بعد جو یہ میٹریل تھوڑا بہت تفچہ پہ لگا اس کو جاڑ لیں جاڑنے کے بعد ایک کام اور آپ کو کرنا ہے اب لینا ہے آپ کو ایک چھوٹا پیاج کچھا اور تھوڑا گی اس پیاج کو پیٹ کے اس گی میں ڈال کے تھوڑا پکا لیں پیاج کا آپ کو کچھ نہیں کرنا بس اس گی کو روئی سے یا کوٹن سے جہاں بھی آپ کو چھوٹ لگی ہلکے آدھ سے ایسے ایسے اس کو گماتے ہوئے پھراتے ہوئے لگا لیں یہ لگانے کے بعد آپ کو دو تین گھنٹے اس کو بھیگنے نہیں دینا دو تین گھنٹے بعد آپ نہ بھی سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو بس دو تین گھنٹے دیان رکھیں آپ یہ کر کے دیکھیں آپ صرف تین دن کیسی بھی اندرونی چوٹ گم چوٹ یا ماس پٹا ہوا ہے صرف تین دن میں آپ کو سو پرشنٹ ٹھیک ہوئے گا آپ یہ ضرور کر کے دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سے لائک کر دیں اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ اوروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے ہماری چینل گرو جی کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں آج کے لئے بس اتنا ہی دنیا واد جے ہند موسیقی